بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے بارے میں اتنا تو نالج میں بھی نہیں رکھتا لیکن جتنا سنا ہے اتنا آگے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جو بات میں نے سنی ہے وہ مجھے اتنے سالوں میں میں نے کبھی پہلے نہیں سنی ظاہر سی بات ہے اس جمعہ میں پہ گیا تو امام صاحب نے قربانی کے متعلق جو بیان کیا وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو امید ہے آپ کے لئے بھی یہ فائدہ مند ہوگی مفید ہوگی تو بہت سے بہن بھائیوں کو ایسا پتا چلے گا کہ شاید وہ پیچھے کچھ غلطیاں کرتے آئے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے ہمیں جو نالج ہے وہ انف نہیں تھا تو سٹریٹ وے چلتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں کوشش کرنوں چھوٹی سے چھوٹی بنوں زیادہ لمبی نہ بنوں کیونکہ بہر ہو جاتے ہیں دوست تو پہلی جو شرط ہے اس میں قربانی کے بارے میں جو کس پہ واجب ہوتی ہے پہلی تو ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے غیر مسلمان پہ قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لئے ہے دوسری بات جو ہے وہ جو شخص جس مسلمان ہونے کے بعد وہ مقیم ہو وہ مسافر نہ ہو اور مسافر بھی یہ جو ہے ان دنوں میں ہے جب قربانی کے دن ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آکے چل کے اس کے بارے میں بتا ہوں کہ وہ کونس دن ہے جب قربانی آپ پہ واجب ہوتی ہے پہلے دنوں میں اگر آپ کے پاس آپ مسافر ہیں لیکن ان دنوں میں اگر آپ اپنے گھر پہ مقیم ہیں تو آپ پہ قربانی وہ واجب ہوگی تیسری بات آزاد ہونا تو اگر کوئی آزاد ہے کوئی پابندی نہیں ہے تو آپ قربانی کریں گے واجب تب ہوگی اگر آپ سلیو ہیں ان دنوں میں تو ایسا نہیں ہے لیکن کچھ ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو ایسے ملکوں میں رہے ہیں جیسے انڈیا ہے پلسٹائن ہے اسرائیل کے ہنڈلر ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ وہ ایسی جیسے قربانی بغیرہ شاید اتنا مجھے پتا تو نہیں لیکن شاید وہ غلامی کے اس دائرے میں آتے ہو آگے بڑھتے ہیں تیسری طرف تیسرا ہے کہ آپ کے چوتھا ہے ایسے کہ بالغ ہونا آپ کے لئے ضروری ہے بالغ ہر مرد اور عورت جو ہے جو بالغ ہے اس پہ وہ فرض ہو جاتی ہے اگر وہ پانچ فی جو چیزہ سائے بھی نصاب ہوں تو ابھی جو لقات کا معاملہ باون تولیس ہونا جو جیسے بھی باون تولیس ہونا نہیں ہے ساڑھ ساتھ تولیس ہونا ہے تو ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے ان دنوں میں تو آپ پہ جو ہے وہ قربانی واجب ہو جائے گی بے شک آپ کے پاس پورا ساتھ وہ پیسے ان تھے یا نہیں لیکن ان دنوں میں اگر وہ آپ کے پاس ہے رقم اتنی کے قربانی کر سکے تو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ پہ واجب ہو جائے گی تو اس میں کچھ نئی چیزیں آپ کہیں گے اس میں نئی چیز کیا ہے یہ تو سب کو بتا ہے کیونکہ پانچ چیزیں یہ جو ہیں یہ قربانی کرنے کے لیے ضروری ہیں جو شخص قربانی کر رہے ہیں اب اس میں نئی چیز جو میں نے سنی تھی کیونکہ صاحبہ نصاب ہم سوچ رہے تھے سونا وغیرہ پیسہ وغیرہ ہو ٹھیک ہے وہ تو ہے ذکات کے لیے لیکن قربانی کے لیے جب جو میں نے سنا جو ایکسٹرہ سنا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا انہیں نے کہا کہ اگر جیسے کہ ہمارے گھر میں کارپیٹ ہے یہ آپ کے ضرور سے زیادہ کی چیز ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے مائیکرو ویف فریج موبال فونز یہ آپ کے لیے ایکسٹرہ ہیں آپ کی سہولت کے لیے تو اگر ایسی چیزیں بھی ان کی جو رقم ہے اگر سارے ساتھ تولے کے برابر ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو جیسے کہ میں اور میری بیوی ہے اگر وہ کماتی ہے اگر اس کے پاس جو چیزیں یہ اس گرمے ہیں اگر اس کے انڈر ہیں اس کے نام پہ تو اس پہ بھی قربان اس کو بھی قربانی علیہ دا سے کرنی پڑے گی ہمارے بچے ہیں اگر ہماری بچیاں ہیں وہ کام کرتی ہیں اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے ہماری سوچ تو ایسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں باپ نے کر دی ایک قربانی ٹھیک ہے ہوگی سب کی قربانی نہیں اگر آپ کے گھر میں ساتھ بندے ہیں وہ ساتھ پہ واجب ہو رہی ہے تو ساتھ کو ہی کرنی پڑے گی دس بندے ہیں دس کو کرنی پڑے گی دو ہیں تو دو کو کرنی پڑے گی تو اس ویڈیو میں میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہم صرف سونے یا پیسے سے نہیں جو ایکسٹر زائد چیزیں ہمارے پاس موبائل بھی آج کل ہزار ہزار کے تو موبائل مل رہے ہیں ہزار پاؤنڈ کا تو یہاں سے یارہ سو بارہ سو پندرہ سو کے موبائل لوگ دوست میرے جو ہیں وہ لے رہے ہیں تو وہ بھی زائد چیزوں میں آ رہے ہیں ان کو بھی اسی چیز میں کاؤنٹ کریں گے وہ ایکسٹر ہے تو اس پہ بھی آپ کو جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ چیزیں مفید ملی ہوگی مجھے تو ملی ہیں تو پلیس ان پہ عمل کرنے بھی کی کوشش کیئے میں بھی کروں گا آپ بھی کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ